ہمارے ملک میں 20 دن کا پیٹرول ہے 39 دن کا ڈیزل ہے تو ملک کا کوئی پمپ ڈرائی نہیں ہوگا یہ ہمارا ریزولو ہے اور ہم یہ میک شو کریں گے کہ ملک کے اندر جو بھی لوگ جس طریقہ اکار کے ذریعے بھی زخیرہ اندوزی ہے یا کوئی اور انٹینشن ہے وہ ملک کے پیٹرول پمپوں کو ڈرائی آؤٹ کر رہے ہیں ان کے لیے پرابلم ہوگی ملک میں 20 دن کا پیٹرول اور 39 دن کا ڈیزل موجود ہے وہ صدق ملک کہتے ہیں قلت مافیا کی کارستانی ہے زخیرہ اندوزوں کے خلاف 21 ایف آئی آرز کٹ چکی ہیں آٹھ غیر قارونی سٹوریج 6 پیٹرول پمپس کو بند کیا گیا عمام کو مشکل میں ڈالنے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی حکومتی یقین دہانی اور مصدق ملک کی دھمکی کام نہ آئی پنجاب کے متعادث شہروں میں پیٹرول کی قلت مرکرا زخیرہ اندوزوں کی چاندی ہو گئی مختلف مقامات پر مافیا کارنڈو کا فی لیٹر پیٹرل 400 روپے میں بھی دینے سے انکار عوام خواب اپیل کرتے ہیں کہ جو ایم ای 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 جاج ہیں جن کو فری کا پٹرول دے رہے ہیں سب کا بند کریں تاکہ عوام کو آرام سے مل سکے یہ پٹرول پمپوں والوں نے کیا گام کی ہے ابھی پٹرول پمپ بند کر دی ہیں پٹرول پمپ نے مافیا کے کالندوں سے گڑ جوڑ کر رکھا ہے بلیک میں اندھن دستیاب اور پمپ پر نایاب ہے شہریوں کی دوہائی حکومت سے زخیرہ اندوزوں کے خلاف فیصلہ کن کاریوائی کا مطالبہ کر دیا مافیا کو نکیل ڈالنے کمیشن حکومت ان ایکشن پنجاب کے مختلف علاقوں میں چھاپا مار کاریوائیوں میں ڈیڑھ لاکھ لیٹر سے سائی پیٹرل اور ڈیزل برامت کر دیا گیا پاکستان اور آئی ای 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 ایف کے مذاکرات کا فائنل راؤنڈ کل اچھی خبروں کی امید وزیر خزانہ ساکدار نے کہا عالمی مالیاتی ادارے سے کیے وعدے پورے کریں گے سابق حکومت کے غلط یقین دہانیوں پر بھی عمل درامت کریں گے آئی ای 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 ایف سے مذاکرات کا وقت رات بارہ بجے تک ہے عالمی مالیاتی ادارہ غریب صافین کے لیے گیس اور بچلی سبسدی کی فراہمی پر رضا مند بڑے برامدی شبازات کے لیے گیس سبسدی بھی اماد کی امیر طبقات کے لیے بچلی اور قیس مہنگی کرنے کی منظوری وزارت خزانہ اور آئی ای 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 ایف کے مذاکرات میں بڑے بریک ٹو کی امید کامجابی کی صورت میں اعلامیات جاری کیا جائے گا آئی ای ای ایف سے معاہدے کا غریب پاکستانیوں کی زندگی پر کوئی مضبط اثر نہیں پڑے گا ہیومن رائٹس ووچ کا دعویٰ کہا غربت مہنگائی اور بے روزگاری میں اضافہ ہوگا غزائی بوران کا بھی خچہ ہے میار زندگی شدید خطرات سے دوچار ہوگی آئی ای ای ایف سے مذاکرات کے مصبت اثرہ ڈالر کی قیمت دو روپے تریاسی پیسے کمی کے بعد دو سو ستو روپے کی کامت پیسے ہو گئی سٹاک مارکیٹ میں بھی تیزی بیالیس ازاد پوائنٹس کی حد بہار وزیر خزانہ ساگدہ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اگلاس کل طلب کر لیا ایک سو انیس ادویات کے قیمتوں میں اضافہ سمیں دس نکاتی ایجنڈک کی منظوری دی جائے گی بیس ادویات کے قیمتوں میں کمی کا بھی جائز لیا جائے گا یہ آج جو جیلیں بھرنے کی بات کر رہے تھے دس سال ہی اپنی جیبیں بھرتے رہے آج تم کس منگائی کا رونا رو رہے ہو یہ تمہاری دین ہے نواز شریف کے چار سال میں پاکستان یوں جا رہا تھا عمران خان کے چار سال میں پاکستان یوں جا رہا عدالت بلاتی ہے تو ٹانگ پر پلاسٹر ہے لیکن جلسہ کرنے یہ پنڈی چلا جاتا ہے تب ٹانگ کا پلاسٹر کچھ نہیں کہتا اس کی وجہ یہ ہے تمہیں پلاسٹر نہیں روکتا تم نے جو جرائم کیے ہوئے تمہیں وہ روکتے ہیں عدالت میں جانے سے جیبیں بھرنے والے جیل بھرنے کی باتیں کر رہے ہیں کرپشن پر جواب مانگا جائے تو بھانہ سازی کرتے ہیں عدالت بولائے تو زخمی ٹانگ دکھا کر ڈراما کرتے ہیں مریم نواز کی گھنگرت ورکرز کنونشن سے خطاب میں کہا عمران خان کی سیاست محض دھوکہ ہے توشہ خانہ چور سے معاشی تباہی اور مہنگائی کا حساب لیں گے مریم نواز کو میسیز منڈیلا بنا کر لانچ کرنے کی کوشش بری طرح ناکام ہو گئی عمران خان کا جوابی بار کہا مقبولیت کے دعویدار نواز صریف وطن واپس آئیں تاکہ عوامی جذبات کا درست علم ہو سکے مسائل کا حل الیکشن عدلیہ آخری امید ہے آئی ایم ایف معایدہ مہنگائی کے سوا کچھ نہیں لائے گا عمران خان کو عوام کی کوئی فکر نہیں مریم اورنگزیب کے لفظی بار کہا ہر نئے پلسٹر کی رونمائی کے ساتھ ہی عمران خان نیا الزام لگاتے ہیں دہشتگردی کشمی قومی سلامتی پر قومی قیادت کے ساتھ مل کر بیٹھنے کو تیار نہیں قوم میں نفرت بدتہزی بھی تقسیم پیدا کرنے کا سبب بن رہے ہیں پنجاب میں الیکشن کی تاریخ کے لیے درخواست و بچ سماب تین دن میں اعلان نہ ہوا تو آئینی بوران پیدا ہو جائے گا اصد عمر کا موقع فواد چوزی کی کل تک فیصلی کی استعداء وفاق کی عدالت سے لارجر بینچ منانے کی استعداء الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا رکاوٹیں بہت ہیں فنڈز کی کمی ہیں عدالت نے گورنر اور الیکشن کمیشن سے کل تک جواب مانگ لیا اسمبلی تحلیل کی نہیں تو الیکشن کی تاریخ کیوں دوں گورنر پنجاب کا لاہور ہائی کورٹ نے جواب شہری کی درخواست کو جرمانے کے ساتھ خارج کرنے کی استعداء موقع پکتیار کیا وزیرعالہ کی ایڈوائز پر اسمبلی تحلیل نہیں کی الیکشن کی تاریخ کی ذمہ داری نہیں امن و امان کی صورتحال اور معاشی بوران کے اثرات الیکشن کا انعقاد کھٹائی میں پڑتا دکھائی دنے لگا وزارت دفاع نے سیکیورٹی فورسز کی تائیونازی سے معذرت کر لی وزارت داخلہ نے بھی خط کے ذریعے الیکشن کمیشن کو سیکیورٹی خچات سے آگا کر دیا وزارت خزانہ نے انتخابی انتظامات کے لیے مزید فنڈز دینے سے انکار کر دیا اسلامباد ہائی کورٹ بار نے نوے روز میں الیکشن کی تاریخ کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر دیا درخواست میں الیکشن کمیشن پنجاب اور کے پی گورنرز کو انتخابات کی تاریخ کا اعلان کا حکم دینے کی استداد کر دی چیف الیکشن کمیشنر کی زیر سدارت مشاورتی اقلاع سام انتخابات کے ذابطہ اخلاق پر مشاورت سیاسی جماعتوں نے ڈرافٹ پر فیڈبیک دیا تجاویز بھی پیش کی اعلامیے کے مطابق الیکشن کمیشن تجاویز کا جائزہ لے گا قابل عمل تجاویز کو زابطہ اخلاق میں شامل کیا جائے گا خیبر پختون خواہ سے قومی اسیملی کی سولہ نشستوں پر زمنی دخابات انیس مارچ کو ہوں گے کاغذات نامزد کی کی جانچ پرتال اٹھارہ فروری کو ہوگی اپیلیں بائیس فروری تک دائر ہوں گی فیصلے ستائیس فروری تک نظرستانی فیرست کا اچراہ اٹھائیس فروری کو ہوگا حکمی فیرست دو مارچ کو جاری ہوگی آئی جی خیبر پختون خواہ موظم جان ساری کا تبادلہ کر دیا گیا گریڈ اکیس کے اختر حیات گنڈا پور صوبائی آئی جی پولیس خیبر پختون خواہ تائینات وزارت داخلہ نے نئے آئی جی پولیس کی تائیناتی کا اعلام یہ جاری کر دیا مزدان میں ایلیکشن کمیشن آفیس کے باہر ہنگامہ آرائی کا کیس آمیر ڈوگر سمیت تمام ملزمان کو رہا کرنے کا حکم مقامی عدالت نے مقدمہ خارج کر دیا نون لی کے کارکنان کو بھی باعزت بری کر دیا نیب ترامین کیس میں سپریم کورٹ کا عمران خان کو طلب کرنے کا اندیا چیف جسٹس نے ریمارکش میں کہا موجودہ پارلیمان کو دانستہ نامکمل رکھا گیا قانون سازی متنادے ہو رہی ہے پی ٹی آئی نے پہلے حیوان چھوڑنے کی حکمت عملی بنائی پھر واپسی کے تیاری شروع کر دی عدالت نے قانون سازی میں مداخلت نہیں کی نیب ترامین پر سمات کے درخواست آئی تھی معلومات چھپانے کا کیس مبیانہ بیٹی کو کاغذات نامزدگی میں ظاہر نہ کرنے پر عمران خان کی اضافی دستاویزات جمع کرانے کی متفریق درخواست منظور کا لیکی سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کو مریک کی عدالت میں پیش کیا گیا عدالت نے پولیس کی جانب سے تین روزہ جسمالی ریمان کی استعداد مسترد کر دی عدالت نے شیخ رشید کو جریشل ریمان پر جیل بھیگنے کا حکم دیا موسیقی موسیقی